گفتگو کا آغاز جا ہے وہ رمینا آپ سے کرنا چاہوں گی اللہ اللہ کر کے مسئلہ حل ہوا پبلک اکاؤنٹس کے میٹی آپ کا دھرینہ مطالبہ تھا حل ہو گیا جتنے لوگ نیپ گرفتار کرتی جائیں گے سب کے پروڈکشن آرڈر پر بائیکاٹ ہوتا رہے گا تو نظام تو پارلیمان کا پھر نہیں چلے گا ذمہ دار اس دفعہ آپ ہوں گے دیکھیں ست سے پہلی بات تو Welcome to Islamabad It's so good to see you in Islamabad جہاں تک بات ہے پارلیمان کے نظام کو شاید روک دیا جائے گا ایسا کتن نہیں ہے بڑی پیسفلی جو ہے ہم لوگوں نے walk out کیا اور walk out جو ہے اس کا یہ مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم نے مکمل طور پر جو ہے وہ بائیکاٹ کر دیا اس طرح کا کوئی بھی definitely production orders جو ہیں وہ ان کا right جو ہے وہ جو بھی جو شخص ہے جو پارلیمنٹ کا member of parliament ہے اس کا یہ حق بنت ہے اور اس کے حق کے لئے آواز اٹھانا تمام متحدہ جو opposition ہیں ان سب نے ایک آواز ہو کر کا ہے اور اس میں میں نہیں سمجھتی کہ اس میں کوئی بری بات ہے اور قطن اس کا ہرگز ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پارلیمان کا جو نظام ہے اس کو خراب کریں گے یا ہم کسی بھی طریقے کے سے پارلیمنٹ کی رکاوٹ بنیں گے کیونکہ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ جو پارلیمنٹ چلے اور آپ نے شروع میں جیسے بڑی خوبصورت بات کی کہ آپ کے لئے ہنڈرٹ ایس کی سب سے بڑی کامیاب یہی ہے اور واقعی ہی میں سمجھتی ہوں کہ پارلیمنٹ جو ہے اس کا آگے بڑھنا آگے چلنا اور اس کی سپرمیسی کا آنا وہ سب سے بڑا خوشائن جو ہے وہ کام ہے اور باقی جہاں تک نیب کی بات ہے یا نیب زدگان کی بات ہے افسوس اس بات کا ہے کہ نیب کا صرف اور صرف جو ہے وہ رخ ہماری طرف ہے آگر آپ یہ دیکھیں اگر بار بار بات کی جاتی ہے جی ہمارے دو جو گورمنٹ کے دو وزیر ہیں ان پر اگر آیا تھا تو انہوں نے استیفہ دے دیا تو اگر ہم دیکھیں تو سپریم کورٹ کا آرڈر تھا کہ آزم زواتی صاحب نے جو انکروچمنٹ کیے وہ پانچ دسمبر یا شاید سات دسمبر کو نومبر کو کہا گیا اور آج ہم سب جانتے ہیں کہ کیا ڈیٹ ہو گئی ہے اور ابھی تک وہ جو دیوارے ہیں یا ان کو توڑا نہیں گیا تو میرا خیال میں قانون اور انصاف سب کے لئے اجازت ہونا چاہی ہے خان صاحب آپ نے سنا یہ اتراز ہی بہت سار لوگ سوشل میڈیا پہ بھی اتراز کرتے پائے جا رہے ہیں کہ قانون جو ہے وہ اتنا سرگرم اور اتنا متحرک نہیں ہوتا حکومتی معاملات میں یہ آزم سواتی صاحب کے انکروشمنٹ کا جو ایڈیا ہے اس کی دیوارے گرانے کا معاملہ رومینہ نے ریز کی آپ کے کیا خیال ہے اس بارے میں دیکھیں پہلی باب دویا ہے کہ ان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ایسا بھی کوئی مثال نہیں ہے کہ ایک سٹنگ وفا کی وزیر اس بنیاد پہ جب اس کی کلاسفہ وہ آگیا ہے اور اس نے استیفہ دے دیا ٹھیک ہے جو اس نے خود استیفہ دی یہ پہلے کبھی نہیں ہوا یہاں پہ کیسز بن جاتے ہیں یہاں پہ اگر آپ کو یاد ہو مہدل ٹاؤن کا مسئلہ تھا رانہ سنا اللہ اور یہ دوسرے لوگوں کے اوپر ایون چیف منسٹر جو اس وقت تھے ان کے اوپر کیسز تھے ان کی جی ای ٹی اور ان کی ساری چیزیں لیکن وہ بیٹھے ویٹھے اور حکومت بھی کر رہے تھے یہ تو یہ بڑا مسئلہ ہے لیکن سر اب تو انکروشمنٹ ڈرائیو اتنی اچھی چل رہے ہیں انٹی انکروشمنٹ ڈرائیو ہر جگہ پہ لوگوں کے گرارے ہیں تو ان کا سابقہ وزیر کا گرانے میں انہوں نے بھی قبضہ ہی کیا لیکن ہر چیز کا ایک قانونی پہلو بھی ہوتا ہے اس طرح تو نہیں ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کے گھرے ہم نے تو خود تو نہیں کرنا حکومت کی مشینری نیچے ہوتی ہے اب وہ جو چیزیں ہوں کہتے ہیں اس پر سو موٹو ایکشن لیا ہوا ہے جو جو ہوگا ہم پہ ہاں جو ان کے اوپر جو اجزامات لگیا جو جی آئی ٹی اس کے حوالے سے بنی تھی اس کے بعد بلکہ اس سے پہلے اس نے اسیفہ دے دیا سلی کی نا پاکی طور پہ اگر مورل ہائی گرانڈ پہ دیکھا جائے تو انہیں پھر اپنی تجاوزات کو بھی اٹالینا چاہیے اگر وہ ہوں گے تجاوزات ہوں گے اور وہ قانونی طور پر خلط ہوں گے تو بلکل اسی طریقے سے ہوگا اس طریقے سے ہونا چاہیے یہ ہم کسی کو دیکھیں یہ جو خود تصابی والے نظام ہیں یہ صرف آپ کو پی ٹی آئی میں نظر آئے گا یہ کدھر اور آپ کو نظر نہیں آئے گا یہ کسی بھی لوگ ہیں جو ہم سے پہلے کر چکے اس میں ہوا ہے کہ کسی فیڈر منسٹر نے اس بنیاد پر ریزائن دیا کہ اس کے اوپر یہ الزام آ گیا اور یہ جو ٹی آئی ٹی میں اس کا نام آ گیا ان کے وقت میں انہوں نے کیا ایک دیزائن دیا میں یہ سوال لے کر سابر علی بلوٹ صاحب آپ کی طرف آنگی کیا ہے تو ٹھیک رہے ہیں